موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ الذین وصطفہ امعباد محترم ناظرین جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ارد کیا تھا اور آج انشاءاللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جو حدیث کے ناوی ہیں ان کی تھوڑی سے سیرت ان کی سوانے بیان کرنے کے بعد آج سے انشاءاللہ وہ آٹھ باتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں ترگیب کے متعلق سے ان کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصف فرمائے ناظرین سب سے پہلی چیز ان آٹھ باتوں میں سے یا آٹھ چیزوں میں سے جو ترگیبات کی ہیں ان میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت رمائے من نفس مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ انہو قربتا من قرب یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام دیکھئے یہ سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بیان کیا اور لوگوں کو رغبت دلائی اگر وہ اپنی آخرت کی آسانیاں چاہتے ہیں اور آخرت کی شرخروعی اور کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرے آپ نے فرمایا من نفس ام مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ انہو قربتا من قرب یوم القیامہ یعنی جو انسان من نفس ام مسلم جو انسان کسی مسلمان سے یا جو انسان جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی قربہ کو حلقہ کیا دنیا کی کوئی نہ کوئی قربہ ہے اس کو حلقہ کیا ناظرین یہاں اس حدیث میں دو لفظ جو ہے انہی کا معنی سمجھ رہا ہے نمبر ایک ہے نفسا اور دوسرا ہے قربہ نفسا یو نفس و تنفیسا اس کے معنی آتے ہیں حلقہ کر دینا پورا پورا ختم کر دینا نہیں بلکہ حلقہ کر دینا کچھ آسان بنا دینا کسی بھاری چیز کو کسی مشکل چیز کو کچھ حلقہ کر دینا کچھ کم کر دینا کچھ آسان بنا دینا اس کو عربی دبان میں کہا جاتے تنفیس یعنی نفسا قربہ قربہ کہتے ہیں پریشانی کو عام پریشانی نہیں مصیبت اس کو بھی قربہ کہتے ہیں لیکن قربہ ایسی پریشانی جو انسان کو بلکل بے قرار بے چین اور ہر اعتبار سے اسے الجھن اور ٹینشن میں ڈالتے ہیں ایسی پریشانی جو انسان کو بے قرار بے چینی قلق میں ہر وقت ایک خطرناک قسم کے ٹینشن میں مبتلا کر دے اس مصیبت کو عربی دبار میں قربہ کہتے ہیں اب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا من نفس ام مسلم قربتا جس نے کسی مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو ہلکا کر دیا ہلکا کیا ختم نہیں کیا ختم ہونے کیلئے دوسرے الفاظ ہیں یہاں ہلکا کر دینا مَن نَفَّسَ آپ اپنے بھاگ دور مال علم کے دریئے اس کی پریشانی کو درہا اپنے ہلکا بنا دیا نبی علیہ السلام میں رشاہ تعالیٰ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی پریشانی کو ہلکا بنا دیا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِن قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةً تو اس کے بدلے اللہ قیامت کی بڑی مسئیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مسئیبت اس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین بشارت سنائی ہے کہ ہر مسلمان کے لئے پریشانی دخ درد کس حالت میں مسلمان بھائی ہے اس پر ہر وقت ہماری نگاہ ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی دنیا بھی کسی پریشانی کی فکر کیا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کیا حلقہ کر دیا تو اس کے بدلے قیامت کی بڑی پریشانیوں کو اللہ تعالی اس کے لئے آسان بنا دیں گے ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ قیامت آئے گی حساب کتاب کے لئے کھڑا ہونا ہے اور یہ بھی مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور بھائی ہو قیامت کے دن ایک دو پریشانی نہیں ہزاروں پریشانی آگئے ہیں اب آپ بتائیں صرف ایک پریشانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کتنی بڑی پریشانی قیامت کے دن عرشق میدان میں انسان کھڑے ہوں گے ہر آدمی اپنے گناہ اور برائیوں کی حساب سے پسینے میں دوبا ہوگا وہاں کوئی پانی کا سیلاب نہیں ہوگا چٹیل میدان ہے لیکن سورج اتنا انسان کے قریب کر دیا جائے گا اور اس قدر مسلمان تفش اور گرمی میں رہیں گے کہ سورج کی گرمی سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں دوبا ہوگا کسی کے گھٹنے تک پسینہ کسی کے رانوں تک کسی کے کمر تک کسی کے حلق تک ہر آدمی اس طرح سے پسینے میں دوبا ہوگا اور سورج اوپر سے نہایت قریب ہوگا اب اگر کوئی ہشے کے میدان میں سایہ چاہتا ہے لوگ سایہ طلب کریں کہ اللہ طلب بہت گرمی لگ رہی ہشے کے میدان میں سایہ کا انتدام کر دیں تو سایہ وہاں کیا ہوگا انتیسوہ پارہ سورہ مرسلات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقو الى ذل دی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر قلقصر قانہو جمالت صفر ویل یوم اید للمکذبین اللہ تعالی سورہ مرسلات انتیسوے پارے بیان فرما رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ سایہ طلب کریں اللہ سایہ کے انتدام کر دے بہت پریشان ہیں سورج سر کے قریب ہے اللہ تعالی فرمائیں گے دیکھو انتلقو الى دل اندی ثلاث شعب تم ذرا دیکھو وہاں دور دیکھو وہاں تین سایہ انتلقو الى دل اندی ثلاث شعب وہ دور دیکھو سایہ نظر آرہا ہے وہ بھی تین حصے میں سایہ نظر آرہا ہے جاؤ وہاں سایہ ملے گا وہاں آدمی آئے تو سایہ کیا ہوگا اللہ اکبر انہا ترمی بشرر انکل خسری قانہو جمالت سفر ویل یوم اید للمقدبین جب لوگ سایہ مانگتے ہیں تو نے سایہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے سایہ دیکھ لیا وہ سایہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جہنم کی آگ کا تھوہ ہے جہنم جب شولے مارتی ہے تھوہ نکلتا ہے پاور کے ساتھ تو تھوہ اوپر جا کر کے تین حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو جاتا ہے دور سے بڑا زبردست سایہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ سایہ نہیں ہے ایک تو جہنم کی آگ کا تھوہ ہے نمبر دو اس جہنم کے آگ کے دھوے میں جہنم ایک ایک چنگاری اٹھا کر کے فیکتی ہے اور دھوے کے بیس میں جہنم کے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہیں اللہ نے رشاعت جیسے دنیا میں کسی راجہ مہراجہ بادشاہ کا محل ہوتا ہے محل کے برابر قصر بادشاہ کے بڑے سے بڑے محل کو بڑے سے بڑے محل کے برابر ایک ایک چنگاریاں اس کے اندر اڑتے ہوگی اب آپ بتا سکتے ہیں کون سا سا اس میں نصیب ہوگا ایک تو جہنم کی آگ کا سا نمبر دو اس دھوئے کے اندر بھی جہنم کا دھوئا ہے جس کو لوگوں نے سمجھا جہنم کے آگ کا گرم دھوئا اور دوسری چیز کہ اس دھوئے کے اندر بھی بڑے جہنم کے آگ کے انگارے جہاں انسان اس بات کا محتاج ہوگا حاجت مند ہوگا ضرورت مند ہوگا کہ اس کے ساتھ مہربانی کی جائے اس کی مسئیبتیں ہلکی بنائی جائیں اسے مسئیبت سے نجات دیا جائے تو نبی علیہ السلام نے مومنوں کو رقبت دلائی کہ اگر قیامت کی پریشانیوں اور مسئیبتوں کو چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لئے حلقہ بنا دے پوری قیامت اللہ تعالی تمہارے لئے حلقہ بنا دے تو تم مومن بن جاؤ اور مومن اس وقت بنو گے کہ من نفس ان مسلم قربت من قرب دنیا نفس اللہ انہو قربت من قرب یوم القیام مسلمان وہ ہے آپ رقبت دلا رہے ہیں یہ ہے ترگیب میرے بھائیو مسلمان بھائی کی چھوٹی سی چھوٹی بھی پریشانی دنیا میں حلقی بنا دیا اور یہ پریشانی ہمارے معاشرے میں بہت طرح کی ہوتی ہیں جس میں بھی مسلمان الجا ہوا ہو پریشان حال ہو آپ نے اگر اس کو مدد کر کے پوری پریشانی دور نہیں کر سکے لیکن اتنا آپ نے اس کی مدد کر دیا کہ پریشانی حلقی ہو گئی درہ سکون کی نید اس کو آنے لگی اس کے بدل اللہ قیامت کی بڑی بڑی پریشانی آپ کے لیے آسان کر دے گا یہ بہترین عامال میں سے ہے اور پریشانی دور کیسے کی جاتی ہیں اور کتنا ضروری ہیں اور ایک مسلمان کے لیے کس قدر لازم ہے کہ ہر وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں پر نگاہ رکھ ہے کس کے ہاں گربت ہے کس کے ہاں فقر موتاجگی ہے کس کے ہاں پریشانی ہے اور کون سا مسلمان گھر وہ ہے آج کے ماحول میں جس کے ہاں بچیاں جوان بیٹی ہی ہیں شادی بیوہ کا معاملہ ہے کون بھوکھا پیاسہ ہزاروں پریشانیاں ہیں دوستو کہ رسول اللہ نے اشارت نمائی اس کو دور کرو اور پریشانیوں کا خیال کتنا کرنا چاہیے اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی اس روایت سے پتا چل جاتا ہے اور ہم تمام ناظرین کو اندادہ لگے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہر وقت مسلمانوں کی پریشانی پر ہم نگاہ رکھیں اور اس کو حلقی سے حلقی بنانے کی کوشش کریں صحیح بخاری کے روایت حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ سلام نے ساتھ رمایہ اے لوگ میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور ساتھی ساتھ میرا یہ بھی ارادہ ہوتا ہے ہم نماز کو لمبی کریں لیکن پھر بھی ہم نمازیوں کا خیال رکھتے ہی نماز کو حلقی کر دیتے ہیں نماز اندر بھی اس کو ہلکہ سے ہلکہ بنانے کی جد و جہد کرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اس کا اندادہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نحو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاعت نماز میں نماز پڑھنے اور میرا ارادہ رہتا ہے پہلے سے کہ ذرا میں نماز خوب لمبی کروں گا کہ رات خوب لمبی ہوگی رکو سجدہ خوب لمبا ہوگا یہ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب عمل تھا کہ نماز لمبی سے لمبی پڑھیں جیسے کہ آپ حضرت نے سنا ہوگا تحجد کی نماز میں نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا سوجن آ جاتی اس حدیث سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام لمبے قیام اور نماز سے کتنی علفت محبت تھی پورے رات آپ نماز پڑھتے تحجد کی اتنی لمبی نماز ہوتی حتی تورمت قدم حدیث کے اندازہ آتا ہے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتی لوگ رحم کرتے یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے پھر آپ اتنی پریشانی و مشکت کیوں اٹھاتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے افلا لوگوں میرے اوپر تو میرے رب نے اتنا کرم کیا کہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئیے تو کیا میں رات میں اتنا لمبا قیام کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ شکر گدار بندہ نہ بنو نبی علیہ السلام کو لمبی قرات لمبی نمات اتنی پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نادل کی ہمارے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنی مسئیبت میں ڈال لے رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں سویہ نہ جائے آپ اتنی تکلیف کیوں برداست کر رہے ہیں ہم نے قرآن اس لئے نہیں نادل کیا کہ آپ پریشان اتنے محبوب عمل میں آپ ہیں فرماتے ہیں میں نماز پہانے کے لئے محراب پر جاتا ہوں مسلح پر کھڑا ہوتا ہوں اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں خوب لمبی نماز پڑھا مگا لیکن نماز پڑھاتے پڑھاتے اِنی لَا أَسْمَعُ بُقَعَ السَّبِيِّ عورتیں جو نماز کی رونے کی آواز آ جاتی ہے یہ بڑی عبرت کی چیزیں میرے بھائیو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تقریب پریشانی پر کس قدر نگاہ رکھنا چاہیے سوچے اس حدیث بغور کرے آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں باجمات نماز پڑھا رہے ہیں آپ نیت باندھ چکے ہیں لمبی قرات اور قیام کا ارادہ بھی آپ نے کر لیا ہے سارا پلان اور ساری سوچ سارا ارادہ آپ نے اچھا کر رکھا ہے لیکن جب درمیان میں رسول رضی رشاہ رمات انی لعصم بکا السبی میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن کسی بچے کی رونے کی آواد آ جاتی ہے زید سے بچے کی رونے کی آواد آتی ہے تو فوراً میں اپنی نماز اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں اب سوال یہ ہے ناظرین کی فرض نماز میں ہیں امامت آپ کر رہے ہیں اور آپ کتنی بھی لمبی نماز پڑھا ہیں کسی مقتدی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے ارادہ بھی کر لیا ہے لیکن اس کے بوجود آپ اپنی نماز ہلکی کر دیتے ہیں بلکل آپ مقتصر کر دیتے ہیں اور فوری طور پر آپ تشہود کر کے سلام پھیر دیتے کیوں وہی بات آپ سنیں جو اب اللہ اکسی رویشات رماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بچہ رو رہا ہے اس کی ماں پریشانی میں مقتلع ہے کیوں ایک بچہ رونے لگے تو ماں جانتی ہے اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے نبی علیہ سلام کے پیشے ماں نمات پڑھ رہی ہے اور بچے کو بازو میں بیچا رکھ رکھ ہے بچہ جب رونے لگا اب ماں بیچاری کو تھوڑی سے پریشانی ہوئی کیا بچے کو اٹھاتی نہیں بچہ کو دوسرا اٹھا نہیں نماز کو مختصر کر کے فورا سلام فیر دیتا ہوں محترم ناظرین جب نماز جیسے فریدے میں بھی مسلمانوں کی پریشانی کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ان کی ہر ہر مشکلات پر یہاں تک کی ایک ماں بچے کے رونے پر پریشان ہو رہی ہے تو ہمارے نبی کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ ماں اتنی پریشانی میں مبتلا ہو آپ نے فورا اس پریشانی کو حل کرنے کی فکر کیا اور آپ نے نماز حل کی کر کے سلام پھر دیا اسی طرح سے بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں آتی ہیں انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے آخرت کی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی کی اس نصیحت پر عمل کرے دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی دکھ درد تکلیف کو اگر پوری طور پر نہیں ہٹا سکتا اتنی تعاون نہیں کر سکتا کہ ساری مسئیبت اس کی ٹل جائے تو کم سے کم اللہ صور فرماتے اتنا تو ضرور کرو اتنا تو ضرور کرو کہ اتنی مدد کرو جس سے کم سے کم وہ مسئیبت حلقی ہو جائے اگر اتنا بھی ہم نہ کر سکیں تو یہ بڑی بدبختی بڑی پریشانی کی چیز ہے اور بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے آخرت کی مشکلات آخرت کی پریشانیاں آخرت کی ساری دشواریاں میں نے تو صرف ایک مثال دی ہے قیامت کی پریشانی کی حالان کی قیامت کی پریشانیاں کتنی سکت ہوگی اللہ فرماتے ہیں ایک پریشانی اور بطور مثال کے بتا دیں شاید کی اس پریشانی کو سن کر کے انسان کے دل میں اس پریشانی کو حلقے بنانے والے آمال کی طرف توجہ ہو رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساعت شیئن عظیم یوم ترونہا تدھلو کل مردعت عمہ اردعت و تدعو کل ذات حمل حملہا و تر الناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب یہ سورة الحج کی ابتدائی آیت ہے پہلی آیت یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے عرف سے ڈرو اور قیامت کی فکر کر لو قیامت کی ساری مشکلات کو آسان بنالے کے اندام ہاتھ یہیں سے کر لو قیامت کی مشیبت ایسے تم سے دور ہو اور کس طرح سے اپنے آپ کو قیامت کی پریشانی سے بچا سکتے ہو یہیں اور تدبیر اختیار کر لو قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا وہ زلزلہ یہ بڑا خطرناک ہوگا اذا زلزلت الارض زلزال واخرجت الارض اثقال وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحالها قیامت کیسی خطرناک پریشانی ہوگی اتنی پریشانی اللہ اکبر کہ اللہ تعالی رشاعت رماتے ہیں زلزلت ساعت شیئ عظیم یوم ترون تظہل كل مرضعت عما ارض قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک اتنی بڑی مشیبت ہوگی کہ ایک مادہ ایک عورت گود میں لیے ہوئے اپنے لادلے بچے کو سینے سے لگائے دودھ پلا رہی ہے آپ جانتے ہیں یہ ماں کی مامتہ کا سب سے اہم وقت ہوتا ہے بچہ بھوک پیاسا ہے ماں سینے پر لگائے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن جب قیامت کا زلزلہ آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو اپنے گوستے اٹھا کر پھیک دے گی دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کی پرواہ نہیں کرے گی یہ زلزلہ آیا ہے بچے کو لے کر کے بھگے یوم تدحل کل مرضعت اما اردعت وتدع کل ذات حمل حمل ہا اور ہر حمل والی مادہ کا حمل اس سلزلے کی حیبت اور خطرناکی لوگوں کہا ہر آدمی بے ہوش ہو کر کے پڑا ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں معلوم پڑتا ہے کوئی بہت بڑی نشے والی چیز کھا پی لی ہے اس کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا ہم بے سکار کسی کو نشا نہیں ہوگا وَلَكِن قیامت کی حول ناکی بڑی سخت ہے قیامت کی حول ناکی کو دیکھ کر اس کے منادر کو دیکھ سب زلزرہ کو دیکھ کر لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے میرے بھائیو اگر قیامت ان پریشانیوں پہ آپ کا یقین ہے اور ایمان ہونا چاہیے یقین کرنا بھی چاہیے یہ سب اس مسئیبت کو ہلکہ سے ہلکہ بنانے کا کیا راستہ ہے رحمت للعالمین نے بفضل الہی وہ نسخ تجویز کر دیئے وہ عامال ہمارے لئے مقرر کر دیئے ان نیکیوں کی آپ نے ہمیں رقبت دلا دیا کہ جن عامال کے کرنے کے بعد یہ ساری مشکلات ہمارے دور ہو جاتی ہیں مسلمین قربت من قرب دنیا جس نے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی پریشانی کو آسان کیا اللہ اس کی قیامت کی پریشانی کو آسان کر دے گا ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی